سندھ میں پیر سے لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا مارکٹیں رات آٹھ بجے تک کھولی جا سکیں گی وزیراعلا کی میزبانی میں انسیو سے جلاس میں فیصلہ کھلی جگہ پر شادی کی تقاریف کی اجازت ہوگی سندھ میں سکول مزید دس دن بند رکھنے کی تجویز کراچی میں کرونا مصبت کیسز کے شہرات چوبیس پیسر کے قریب پہنچ ہوئے ویکسینیشن میں تیزی کرونا کے حملے بھی بڑھ گئے بیس مہی کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ پچانوے اموات چوبیس کھنٹے میں چار ہزار سات سو بیس نے مریض سامنے آ گئے ملک میں مصبت کیسز کے شہرہ آٹھ فیصد سے زائد راولپنڈی اور ہیدر آباد میں صورتحال کنٹرول سے باہر ہونے لگی پنجاب حکومت کا تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ شمالی وزرستان میں فوجی چیک پوسٹ پر دہشتگرد حملے میں سپاہی شہید علاقے میں کلیرنس آپریشن جاری آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فوج دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہے ایف آئی اینی سینر صحافی آمیر میر اور بلاغر عمران شفقت کو حراست ملینے کے بعد شخصی زمانت پر چھوڑ دیا دونوں کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے اوپوزیشن راہنماؤں کا سخت رد عمل مریم نواز کہتی ہیں ایک ہی دن میں دو صحافیوں کا اخوان نہائی تھی تشمیشناک ہے بلاول بھٹو نے کہا عمران خان عوام کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو کٹھ خیبر پک ترقو حکومت کا میگا پروجیکٹ چار سال بعد بھی ادھورا پشاور کی بیاتی میں پلازے تحال مکمل نہ ہو سکے حیات آباد جنگکنی اور ڈبگری گارڈن میں تیس سے ساٹھ پیسد کام نامکمل کمرشل پلازوں اور پارکنگ پر کام روک دیا گیا لاغت میں اضافے کا خدشہ جتنا لمبا سفر اتنا ہی زیادہ کرایا لاغور اورنج لائن ٹرین کا سفر اب ہوگا مہنگا کم از کم کرایا 20 روپے اور زیادہ سے زیادہ 70 روپے کرنے کا فیصلہ سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے سمری وزیریالہ کو بھیجوا دی میٹھے رسیلے پھل کھائیں مگر احتیاط سے کینسل بھی ہو سکتا ہے کیلشم کاربائٹ سے پکے پھلوں سے خطرناک بیماریوں کا خطرہ ہے سین فوڈ ادھارٹی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پھلوں کو پکانے کے لیے ایتلین استعمال کرنے کی ہدایت